اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کون کون سے ایسے سائنس ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی میں آپ کا بچہ ہلتی ہے یا نہیں میں نے بھی بینگا مدر جو چیزیں ایکسپیرینس کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے والی کے ٹائم پر اور اپنے بیٹے والی کی پیدائی سے لے کر اب تک کون کون سی چیزیں ایسی ایکسپیرینس کی ہیں جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا بچہ واقعی میں ہلتی ہے یا نہیں سب سے پہلے جو ماں باپ کو ٹینشن ہوتی ہے یا ان کی فکر کا موضوع ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہلتی تو ہے ہمارا بچہ پروپر کھا تو رہا ہے یا ہمارا بچہ ایک پروپر نین لے رہا ہے یہ چند ایک ایسے نشانیاں ہوتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ واقعی طور پر ہلتی ہے بھی یا نہیں یہ ہر ماں باپ کی فکر ہو دی اور سپیشلی نیو پیرنٹس جو پہلی بار پیرنٹس بنتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے کہ جانے ان کا بچہ ہلتی ہے یا نہیں بچہ ماں کی وائس کو اس کے چھونے کو پیدائی سے لے کر پیدائی سے پہلے سے لے کر اپنی پیدائی کے بعد تک ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے ایون ڈیلیوری کے ٹائم پر بھی یا ڈیلیوری سے پہلے بھی اگر ماں رو رہی ہے یا کوئی بھی اپنے ایموشنز شو کر رہی ہے تو بچہ اس چیز کو فیل کرتا ہے اور سپور سکون بھی ہوتا ہے اور ڈپریسٹ بھی ہوتا ہے سیکنڈ جو سیمٹمز ہوتے ہیں وہ آپ کا بچہ آٹھ سے دس ڈائپرز گیلے کر رہا ہے یا نہیں پیدائی سے ٹائم سے اگر آپ کا بچہ مدر فیڈ نہیں پروپر لے رہا ہے یا پروپر فیڈ لے رہا ہے تو وہ کم سے کم آٹھ سے دس ڈائپرز مست گیلے کرے گا اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ واقعی میں ہیلڈی ہے آپ اگر کہیں کہ آپ کا بچہ تین یا چار یا پانچ ڈائپرز گیلے کر رہا ہے تب بھی آپ کا بچہ ہیلڈی ہے جیسے میرا بیٹا ویلی جو ہے پانچ سے چھے ڈائپر ڈیلی بیسز پہ گیلے کرتا ہے جیسے مجھے پتا چلتا ہے میرا بیٹا ہیلڈی ہے پھر اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا بچہ کس طرح سے کھا رہا ہے سو رہا ہے اس کے سونے کی ٹائمنگز کیا ہیں رات میں میرا بیٹا جاگتا ہے تو دوپہر میں میرا بیٹا سو رہا ہے پھر اس کو بھوک کب کب لگ رہا ہے ہر گھنٹے بعد سوا گھنٹے بعد میرے بیٹے کو بھوک لگتی ہے پھر ساؤنس کچھ ایسی ساؤنس ہوتی ہیں جو آپ کا بچہ چھے سے سات پاک اگر ہو گیا اور وہ کچھ ہفتوں میں ہی ساؤنس کو سمجھنے علاق پڑتا ہے جیسے میرا بیٹا والی جب چند ہفتوں کا ہوا تو تو اس نے کچھ وائسز کو دیکھنا شروع کر دیا پھر آنکھوں کے ذریعے اس کی مجھے یا نئی چیزوں کی طرف جب وہ سنتا تھا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے لائٹس کو دیکھ کے میرا بیٹا بہت اٹریکٹ ہوتا تھا اس کو بہت اچھی لگتی تھی لائٹس پھر کچھ پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں میرے بیٹے کو کلر چیز ہیں جیسے یلو کلر بہت اٹریکٹ کرتا ہے وہ چھوٹے ہوتے سے جو ہے اس کو یلو کلر بہت اٹریکٹ کرتا ہے وہ اس کو اپنی طرف لے کے جاتا ہے یا لائٹس جو ہیں بہت زیادہ جو برائٹ چیزیں ہیں میرے بیٹے کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں ایون میرا بیٹا کہیں دفعہ ایمو جیس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہو گیا ہے تقریبا سال سے اوپر ہونے والا ہے تو وہ اس کو پکچرز، ایمیجز، سمائلز، ایکسپریشنز یہ سارا کچھ اب وہ ایکسپیڈینس کرتا ہے تلین سے چار ماہ کے بعد بچا ان چیزوں کو فیل کرنے لگ پڑتا ہے اگر یہ آپ کا بچا یہ سب چیزیں فیل کر رہا آپ کا آئی کانٹیکس سمجھ رہا ہے کہ اس کو پتا چل جاتا ہے میرے بیٹے کو کہ ممی اب غصے میں ہے یا ممی کس موڈ میں ہے تو وہ ان سیچویشنز پر اپنے ایکسپیڈینس شیئر کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ممی کو کہ اب مجھے ریالائز کراتا ہے کہ وہ کب کب کن کن موضوعوں پر میرے بچا کب فیل کر رہا ہے کہ وہ میرے ایموشنز کو سمجھ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میری ماں کو کب غصہ آ رہا ہے کون سی چیز اس کو پسند آ رہی ہے نہیں آ رہی کب میں سمائل کر رہی ہوں کب میں ناراض ہو رہی ہوں تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچے میں نوٹس کر سکتے ہیں پھر آپ اپنے بچے کی نین نین کو پوری طرح سے غور کریں آپ کا بچہ چیزوں کو observe کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو یہ بین کا پیرنٹ آپ کی responsibility ہے کہ آپ observe کریں آپ کا بچہ چیزوں کو observe کرتا بھی ہے کہ نہیں بعض بچوں کی listening power کا بڑا لیٹ پتا چلتا ہے کہ ان میں listening power یا کچھ بچوں میں disabilities ہوتی ہیں وہ آپ کو آپ کے بچے کے ایک سال میں پتا چال جاتا ہے کہ آپ کے بچے میں کوئی disability ہے خدا نہ خاص تھا تو آپ اس کو at that time ان چیزوں کے تھو ان سائنس کے تھو جو ہے ریکنائز کر سکتے ہیں جیسے میرا بیٹا ویک تھا کس طرح سے ویک تھا کہ اسے جو ہے اپنی ٹانگوں پر وزن نہیں لینے ہوتا تھا تو میں اپنے بیٹے کی ڈائیٹ کو میں نے اچھا کہ میں نے ڈاکٹر سے ایکسپیڈینس لیا ڈاکٹر سے جو ہے پوچھا تو اس پر مجھے پتا چلا کہ میں نے بچے میں پروٹین کی کمی ہے تو آپ ان ایکسپیڈینس کے تھو ان اوبزرویشن کے تھو اپنے بچے کو at a time جو ہے اس کی ان چیزوں کو ریکنائز اگر کر لیتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو صحت مند اسی وقت بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کی صحت کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ چند ایک چیزیں تھی جو پیرنٹس کو ضرور ضرور اپنے بچوں کی observe کرنی چاہیے being a parents کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بچے کون سی چیزوں کو experience کر پا رہے ہیں اور کون سی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ اگر ہم چند چیزوں کا دھیان دے لیں گے تو ہمارے بچے واقعی میں صحت مند بھی رہیں گے اور بیماریوں سے بھی دور رہیں گے تھانکس فور ووچنگ میں ویڈیو چین کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن پھر اس کا نامات بھولیں گا میں آپ کی خدمت میں پھر سے ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی اور اپنے ننی ویلی کی شرارتیں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اللہ حافظ میرے چین کو مس سبسکرائب کرنا